آپ گھر جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں راستے میں کوئی فروٹ والا ملا آپ کو اچھا سا تازہ تازہ فروٹ لے گئے اب کرنا کیا ہے کرنا صرف یہ ہے کہ دروازہ کھلا کیلے کی تھیلی رکھی کیلہ نکالا ماں کے پاس گئے ماں کیلہ لائے ہوں کھاؤ گی اب کیلے کا چھلکہ ہوتا رہا ہے ماں بولا کھلا دے ماں میں اپنے ہاتھوں سے کھلا دے جسیرا آپ بچپن میں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا دی دی آج آپ میرے ہاتھوں سے کھاؤ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی تو نہیں ایک نورمل ہے مگر یہ کیلہ جو ماں آپ کے ہاتھ سے کھائے گی کبھی سوچا ہے کہ جب یہ کیلہ اس کے گلے کے ذریعے اندر اترے گا تو اس کے دل کی دعا کتنی باہر نکل رہی ہوگی کبھی تصور کیا ہے آپ نے اس کا آپ بیٹھے وہ دستر خان برد امی کو نکال کے دے دیا نورمل امی بھی نکال کے کھا لے دی آپ نے نکال کے دے دیا کیا ہوا کچھ بھی نہیں دستر خان بردے کا پانی نہیں ہے پانی لاکر دیا امی آپ کے لئے میں پانی بھر پانی ہے نورمل سی چیزیں ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ نورمل سی چیزیں ہیں صرف توجہ کیا جاتے ہیں امیہ بیٹھوں پر دستر خان برد نہیں نہیں بیٹھا میں بھی اٹھاؤں گا اب تو میری ماں ہونا یہ جملہ بولا آپ نے کیا بولا ہے اب تو میری ماں ہونا یہ نہیں نکلتا آپ کے مجھ سے چالیس چالیس سال گزر کے کبھی ماں کو بولا ہے ماں تُو نے میری بڑی خدمت کیا ارے اس کے نیوالے لیے ہیں کبھی اس کے بوں میں نیوالہ ڈالا ہے بچیاں خدمت کرے بچے خدمت کرے بٹھائیے اس کو یہ جگہ پر پھر دیکھئے سکھ برسا کی طرح پر برسے گا انشاءاللہ گھر میں امن ہوگا محبت ہوگا ارے ماں کی دعا نکلے گھر میں امن نہ جس گھر میں ماں کو سکھ ملے ارے دکھ کا اس گھر میں کام کیا کہ یہاں ماں ہے دعا کا دروازہ ہے جب اس کی دعا نکلتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے اور جب اس کی بددعا نکلتی ہے نہ پھر رکتی نہیں ہے